جب بھی آپ کسی انسان کو کاؤنسل کرتے ہیں یا اس کو آپ جج کرتے ہیں یا اس کی پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں یا پھر آپ اس کی اچیومنٹس کو انیلائز کرتے ہیں تو آپ دو چیزیں ضرور دیکھتے ہیں ایک یہ obviously the hard work obviously اس کے جو physical limbs جسے اس نے جو کام کیا ہے جو اس نے پریکٹس کیا ہے جو اس نے میند کیا ہے جو اس نے پسینہ بھائیا ہے یا اس نے خون بھائیا ہے آپ وہ ضرور دیکھتے ہیں لیکن ساتھ میں دوسری چیز آپ نیت اخلاص اس کا جذبہ اس کا حوصلہ اس کا پیٹر آٹیزم اس کے جو ہے وہ لگن جو dedication جو آپ دیکھتے ہیں جو abstract means میں اس کو آپ انیلائز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو جب بھی ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر تو ایک اس کے ظاہری عامال ڈسکس کیے ہیں اور ایک اس کا دل ڈسکس کیا ہے اگر عامال جتنے بھی اچھے ہیں ایس او پیس جتنے بھی اچھے طریقے سے follow کی جائیں اگر دل کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ حج بھی ضائع کر دے گا وہ نمازیں جو اخلاص سے خالی ہوں گی وہ ریاکاری جو بھرپور ہوں گی وہ بھی ضائع ہو جائیں گی روزے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے صدقے آپ نے کیے ہوں گے لیکن پیچھے اگر دل کے اندر ریاکاری ہوئی وہ بھی ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے بڑے سے بڑی عبادت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کی وہ بھی ضائع ہو جائے گی تو ایکچلی شریعت نے دین نے اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ تعلیمات دی وہ یہ ہے کہ اگر دل تمہارا ساتھ نہ دے اس عمل کے اندر تو وہ عمل تمہارا برباد ہو جائے گی اگر تمہارا دل جو ہے وہ اس عمل پر ساتھ نہ دے تمہارا عمل برباد ہو جائے گا ہاں تمہارا دل ایک چیز کو کرنا چاہتا ہو تمہارے پر وسائل نہ ہوں اللہ تمہیں نیکی کے ارادے پر بھی کیا دے دیتا ہے نیکی دے دیتا ہے سواب دے دیتا ہے موسیقی موسیقی